میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پولیسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے قوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پولیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمارا اور بھارت کا ڈی این نے تو ایک ہے ہم لوگ ایک ہی ہیں سارے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں یا ہم ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں ایک ہی بریڈ ہے ایک علاقہ ہے ایک ہی ہمارے ڈی این ہے ایک ہی سارا کچھ ہے صرف ہرے کے ایک چیز کا ان کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے اور ہمارے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے انہوں نے سام ہو دے مینیز کی ان کی انسٹیٹیشنٹ تو دوستو یہ آپ نے دیکھا ویڈیو کمرچی میں یہاں پر بات کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی لوگوں کا ڈی این اے سیم ہے اب آپ سمجھ سکتے ہو بھارت پاکستان کی لوگوں کا ڈی این اے سیم ہے ایسی بات ہے آر ایس ایس بھی کرتی ہے اسی ٹائم پر بھارت کے مسلم یا پاکستان کے مسلمانوں کا ریاکشن کیا ہوتا ہے سمجھ سکتے ہو وہ بات کرتے ہیں کہ ڈی اے سیم ہے ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے ہماری مطلب دھرم پردیتی بدل چکی ہے لیکن پوجہ کرنے کا طریقہ بدل چکا ہے لیکن ہمارا بلڈ خون ایک ہے تو اس طریقے کی بات تو بہت بار کی گئی ہے اب بات یہ عمران خان کے جو کل کی سٹیٹمنٹ کو لے کر یہ بحث ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کیا ہمتے ہیں بھاگ میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پلیز شرل کو سبسکرائب کریں ہمارے ہاں انڈیویجولز پریویل کرتے ہیں ہمارے ہاں جیسے آپ کہلیں کہ لوگ مضبوط ہے ان کا ادارہ مضبوط ہے تو ادھر پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو اب یہ میں جان کے کر رہا ہوں پارلیمنٹ کو ہم پکڑ کے جناب پتار بائر مار کے چل تیری کوئی لوڑ نیسانوں کو نکلے تو پارلیمنٹ میں یہ چیز ہے جسے میں سمجھ رہا ہوں ہمیں اس چیز کا نہیں کرنا چاہیے اب یہ بتائیں کیا ہم جوائن کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اور عمران خان صاحب ایک ازاد خرجہ پالیسی رکھ سکتے ہیں انڈیا کی طرح یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے تو یہ امید نہیں ہے یہ جم آپ سے سوال کرو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ ہم ایک ازاد خرجہ پالیسی رکھ سکتے ہیں یا کہ ہم اسی طرح ایسی چلتے ہیں نہیں یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو جا رہے ہیں اب خرجہ پالیسی کونسی رہ گئی یا کہ آپ یہ تصور دینا چاہی ہیں یا یہ آئیڈیا دینا چاہی ہیں کہ خان صاحب تو بھے خان صاحب کو تو کوئی نہیں روک سکتا تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو خرجہ پالیسی ہے وہ کبھی بھی ازاد ہو سکتی ہے جب ہمارے لوگ ہی امپاورڈ نہیں ہیں جب یہ لوگ کسی کی طاقت سے آئیں گے تو یہ فیصلے کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو ازاد ہونا پاکستان کو فورن پالیسی کو ازاد ہونا جو ہے وہ لنک کرتی ہیں کہ ملک کے اندر ایک ازاد سیاسی نظام ہوگا تو فورن پالیسی ازاد ہوگی آپ اس کو کیسے دیکھیں گے نہیں سر آپ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک جو فورن پالیسی ہے وہ ہماری ازاد ہونی چاہیے اپنی مرضی سے جو گورنٹ آتی ہے وہ بنائیں جس کے ساتھ جیسے ٹرمز رکھنا چاہتی ہے اور رکھنے چاہیے وہ رکھیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے ہم ہرے کے آگے جھک جاتے ہیں پیسوں کے لیے ہمیں جو کہنا چاہیے کہ آدت ہی پڑ گئی ہے ہم آسان پیسہ ہمیں پکڑنے کی آدت پڑ گئی ہے ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی ہے ہم کبھی کسی سے اس سے پیسہ پکڑتے ہیں اس کو واپس کر دیتے ہیں اس سے پکڑتے ہیں دوسرے کو واپس کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے ایک اپنا مائنسٹ بنا لیا ہے کہ جی بھارت ہمارا دشمن ہے اور اتنا بولا اتنا بولا کہ ان کو بھی لگا ہاں اش ہے کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں تو انڈیا میں بھی یہ سوچ داہر ان کو لگی ہوگی کہ جب بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہی سمجھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے ہر چیز میں کشمیر 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 ڈال کے کیونکہ اگر آپ کشمیر کشمیر نہیں کرتے تو یہاں پہ بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی جو کورنر کے پلوٹ والے ہائی لینڈ والے وہ فلیٹ والے وہ لندن کینیڈا امریکہ تو وہ پیزا آٹ وغیرہ آپ کو وہ پیزا آٹ کری وہ کیا ہے وہ پاپا جونس وغیرہ تو وہ تھوڑا مسئلہ پڑ جاتا تو اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے جو ہے وہ جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے ہو ورنہ یورپین کنٹریز بھی ہیں دوسری کنٹریز بھی ہیں کوئی اپنے ساتھ والے کنٹریز کے ساتھ ہر وقت نہیں لڑتا رہتا چیل کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ کنٹریز میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہیں نہیں ہوتا لیکن ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مسلسل پچھتر سال سے بس ایک ہی چیز کو پلڑی چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا نقصان پر نقصان کر رہے ہیں آپ وہی پیسہ جو آپ کنٹریز میں لگا سکتے تھے آپ کوئی ڈیویلپمنٹ کا کام کر سکتے تھے آپ کوئی ایڈکیشن میں لگا سکتے تھے اس پیسے سے آپ سارے وقت راکٹ بناتے رہتے ہیں اسلاح خریدتے رہتے ہیں ٹانک لیتے رہتے ہیں اس کے بعد راکٹ وائی آپ کے سرکر پر ہی گل جاتا ہے تو وہ آپ سے ڈیس ایگری کرتا ہے آپ نے دراصل یکرین کی حال دیکھنی نہیں ہے راکٹ بنانا دیکھیں سمپل سی بات ہے سوری میں نے آپ کو کٹا ہے میں اس کو آپ معذرت چاہتا ہوں لیکن میرا ایک مضبوط فوج چاہیے اس لیے نہیں دیکھیں فوج آپ بناتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں آپ کے گھر کسی کی گھر میں آپ اسلاح رکھتے ہیں حالات کو دیکھتے ہیں تو سمپل سی بات ہے لیکن اگر انڈیا نے وہ فوج بنائی یا انڈیا نے وہ بنایا راکٹ بنائے یا میزائل ٹیکنالوجی یا نیکلر ویپنز بنائے تو انہوں نے کیا چائنہ کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہماری پوزیشن چائنہ کے لیے لیکن صرف جس چائنہ نہیں تھا پاکستان بھی اس میں شامل ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا صرف جو حدف ہے یا حریف ہے وہ انڈیا ہے تو ہمارے پاس تو چوئیش ہی نہیں ہے آج اگر آپ بتائیں آپ کے پاس نیکلر ویپن نہ ہو تو کیا جس طرح امیل چاہ روز باتیں کرتا ہے وہ ازاز کشمیر لے نہ لیں لیکن ان کو پتا ہے کہ انچ بھی آگے گھسے تھے رولا پہ آ جانا ہے اور لڑائی ہوگی اور پھر وہ ہوگا سارا کچھ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ میں آپ سے disagree کرتا ہوں ہماری حالت یوکرائن جیسی ہوتی یہ تو میں آپ سے 500% جو ہے وہ disagree کرتا ہوں باقی آپ جو مرضی کے مرضی نہیں میں نے nuclear power بننے کے اس پہ کچھ نہیں کہ میں جو باقی کے بلاوجہ کے ہتھیار بڑھاتے رہتے ہیں اور آپ بجائے کہ آپ terms بہتر کریں کہ آپ کو نہ تیاروخی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کا جھگڑا ہی نہ ہو ہمارے کی example میں نے کہا باقی دنیا میں گئی نہ گئی کچھ ہو رہی tension ایسا نہیں ہے لیکن ہم اس کو avoid کر سکتے ہیں اور یہ آسانی سے avoid کر سکتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا culture سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا mindset ہمارا ایک ہی جیسا ہے تو ہم اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ایسا کیا تو بہت سے لوگوں کی دکانیں جیسے میں نے کہا کہ بند ہو جائیں گی اور ان کے بزنسز ٹھپ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے لو جی اب ہم کس بات کا فند لیں کہ کس سے ڈر لگ رہے کیونکہ وہ تو ڈر آنے والے تو ڈر آئی کوئی نہیں لائے کہ وہ ابھی بھی کوئی خاص نہیں ڈر آرہ پر کر کے صرف اکانومی پر کام کیے جی تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اس لیے کہ جب پیسہ ہوگا تو دنیا آپ کی بات سنے گی آج آپ کہاں کہاں جا کے کشمیر کشمیر کٹے کوئی بات نہیں سنتا وہ ایسی والے بھی آئیں گے اور وہ یا حبیبی وہ کھجورے کھا کے یہاں سے نکل جائیں گے اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا یہاں پہ تو ایک اپنی پوزیشن کو انسان مضبوط کرتا ہے جب اس کی اکانومی مضبوط ہو چاہے وہ کنٹری ہو چاہے وہ انڈیویجوال ہو آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ یہ کبھی یہاں سے مانگ رہے کبھی وہاں سے مانگ رہے جو پیسہ لاتے ہو آپ اس کے بعد اگر اس سے بجائے اس سے ڈبل کرنے کے اس کو کسی کاروبار میں لگانے کے کسی طریقے سے پیسے کو ڈبل کرنے کے بجائے آپ ہتھیار لے لیتے ہیں تو لوگوں کو یہ ہی لگے گا کہ بس ٹھیک ہے ان کو کون لفٹ قرار ہے پاکی جو پوزیشن انڈیا کے اس دنیا میں ہے وہ ہماری نہیں ہے ہم مانے یا نہ مانے لیکن coming back to the main topic جو آپ بات کر رہے تھے امران خان صاحب کی تو انہوں نے تاریف کی ہے تو میرا خیال ان کو بہت شروع میں انڈرسٹان کر لینا چاہئے تھا جب وہ پرائنسٹ نہیں بنے تھے تب بڑی ڈھنکی بات کیا کر دے اور بڑی امید ہے لوگوں کو ان سے کہ آئیں گے تو ضرور کچھ جائے گا کوئی ٹرمز بہتر ہوں گے بلکہ نواز شریف صاحب نے بہتر بہتر نہیں میں اگر امران خان کا ایڈوائزر ہوتا نا تو میں اس کو اس طرح کہ بھائی میں تو ہم نے موڈی جو کشمیر میں کر رہے ہم انڈیا کی فورا ایک بہت ہو میڈم بس وہ بات امران خان صحیح کر رہے جب ہم کوڑ وار میں گز گئے اور امریکہ دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سما آپ نے دیکھا پاکستان کے کمر چیم بات کر رہے تھے بھارت پاکستان کے لوگوں کا ڈی اے سیم ہے پھر بھی بھارت کے لوگ پاکستان کے لوگوں سے اتنا آگے کیوں ہیں بھارت ہو یا دنیا کا کسی بھی کونہ ہو بھگوان اگر کسی انسان کو جمین پر بھیجتا ہے دیماغ کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے بندے بندے کا جو بندہ 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 بچے کو جس رہتے جو کی سائد انپڑ ہونے کے باوجود اس طریقے سے مطلب کئی جگہ آنگے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے اگزامپل ہیں یہ سب بات ہے پاکستان میں امران کھان بیان تھا بھارت کی جو ویدیس نیتی ہے وہ بہت ہی مطلب انہوں نے اس کی تعریف کی اور بولا کہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا بھارت بھارت رشیہ کی اوپر تمام پابندیوں کے باوجود امریکہ کا پارٹنر ہونے کے باوجود تیل خریدنے بھارت نے رشیہ سے ڈیسیزن دیا ہے تو آپ سمجھ سکتے کہ عمران خان پاکستان سے کمپیریزن کرتے ہیں بھارت کی فورن فالسی کا تو یہ تو ایک کمپیریزن ہی غلط ہے مطلب بلکل غلط کمپیریزن ہے کرکیٹ کی ٹم میں بھولے بھارت کا کمپیریزن ہو رہا ہے جمبام بھارت بھارت کرکیٹ بورٹ کا کمپیریزن آرہ جمبام بھول سے کرکیٹ ریزائز کرتے ہو بھولا تھا پاکستان کی اپوزیشن پارٹی کو حال کہ آپ بتا دوستو 27 تار ایک کاؤ آن سٹارٹ ہو چکا ہے عمران خان کے جانے کا اور عمران خان اگر میں پاکستان کے ویڈیوز اپلوڈ کروں پاکستان سروی کے ویڈیو چاہتے ہیں جس میں سال کے بندہ اتنا مطلب اینجی نہیں ہوتا کہ پھر سی مہیند کرے پھر سال اور دوارہ پرائیم منشتر بننے کی کوشش کرے اور عمران خان کی پارٹی اسی طریقے کی پارٹی ہے جیسے انڈیا بہت ساری پارٹی ہوتا ہے اس کے بعد جو نیچے کے لیڈر کو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کو پتا بہت ساری پارٹی میں اگزامپل نہیں دینا چاہتا آپ سمجھ سکتے ان پارٹی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ کئی بار cm even cm کے ساتھ PM بھی رہے تو ختم کہا نہیں ہو چکے دو سی تاری کہ بھارت کئی سی سی دیکھ سکتے دوستو